پنجاب اسمبلی نے بل پاس کرتے ہوئے چلان کی مد میں جرمانوں میں دگنا اضافہ کر دیا ہے جبکہ اس سے پہلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سال 2009 میں ٹرافک جرمانوں میں کمی کا بل پاس کیا گیا تھا تاہم قوانین کی قانون شکنی میں کمی نہ ہو سکی جبکہ ٹرافک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مجودہ قانون سازی سے ٹرافک نظام میں بہتری آئے گی اتنا زیادہ انہوں نے انکریز نہیں کی ہے ٹرافک وارڈن تو پہلے ہی چلان پہ چلان کیے جا رہے ہیں لیکن اب جرمانے کی رکوم میں اضافہ کی خبر نے متوست طبقے کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور گیس کی قیمت پہلے ہی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے معمولی باتوں پر وہ جرمانے کہاں سے ادا کریں گے اگے چلان ہو رہے ہیں لوگ درست ہو رہے ہیں دو سو رویہ کا تین سو رویہ کا چلان کر دیتے ہیں گریب بندے کی دیاری نہیں پوری ہو رہی ہے وہ کہاں سے گھرچے پورے گھرے گا کر کے اس کو مارنے پہ دلی ہو یہ ہے کمت گریب تو پہلے ہی مرا ہوا ہے اور کیا اسے ماریں گے بہتری اس سے نہیں آئے گی بہتری اس سے آئے گی کہ یہ جو وارڈن ہے نا ان کو کوئی کنٹرول کیا جائے ان سے ڈیوٹی پرفارم کروائی جائے ان کا کوئی نیٹ ورک ٹھیک کیا جائے یہ اٹولیوں کی شکل میں بند کے گپیں مار رہے ہوتے ہیں ٹریفک کو کنٹرول نہیں کرتے جس بندے نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے نا وہ ڈبل بھی چلان دے لے گا ٹریفک نظام بہتر کرنے سے بہتری آئے گی نہ کہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے سے بہتری نہیں آئے گی انہوں کو پوچھنے لے نہیں گا کوئی انہوں کو پوچھنے لے نہیں گا عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جرمانے کی رقم میں اضافے کی بجائے ٹریفک بارڈن کی تربیت اور شہریوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے کیمرامین ملک جعوید کے ساتھ ارفان ملک سٹی فورٹ ٹو